ہیلو فرینڈز نمستے السلام علیکم ارس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں گے ہستے بستے اور مسکراتے ہوں گے آج کی شاندار ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جس کا ٹائٹل ہے موسٹ پاورفل لوکوموٹیو انڈین ریلوے ویگ بارہ بی آہ ویڈ ڈبل سٹیک کنٹینر دوکیشن ہماری پیاری ڈبلیو ڈی اف سی کی لوکیشن ہے تو اس کے اوپر تو ڈیڈیکیٹڈ بھی دیکھے ہوئے ہیں ڈیزل کے لیے بھی مختصر ویڈیو دیکھی ہوئی ہے ریلکس کے اوپر الیکٹک بھی کئی ایک دیکھیں لیکن ویڈ بارہ اس کے اوپر کتنا شاندار دوڑتا ہے وہ آج دیکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے پیار پر ہی گزاری شاگریف چینل پر فرسٹ ٹیم اور کوڈیٹ پساند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اگر آپ پیارے سے سبسکرائب پہلے سے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کر دیں اوہ مائی گاڈ کیا خوبصورت نظار ہے ویڈ بارہ بھی خوبصورت ہے لیکن پرے دوسری سائیڈ پہ جا رہے ہیں ڈیو ڈی جی فور جی اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا دیکھتے ہیں پھر ویڈ بارہ کتنا شکتی شالی ہے ویسے تو خارس پوار قرارب کا سب سے بڑا لوکوموٹیو ہے لیکن آپ یہاں بھی فرق دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈ جی فور جی نے پھر بھی کچھ اکا دوکا ڈبل لگائے ہیں یہ ابھی تک تو سنگل ہی چل رہے اور اسی روت کے اوپر ویڈ جی فور جی مکمل ڈبل سٹیک کے ساتھ بھی یہ ہے اب ویڈ بارہ کتنے ڈبل سٹیک ملتی ہیں یہ دیکھتے ہیں فریڈ کی جنت ہے یہ اتنی کہ یہاں پہ فریڈ کی عام دو رفت ہے نا کسی کا بھی دل پھر دے گی تین تین تو یہاں پہ ایک وقت میں مل گئیں دو جاتی ہوئی اور ایک رکی ہوئی نہیں اب یہاں ویک بارہ سیریوس ہو گیا بھئی یہاں لے آئے ڈبل سٹیک کے ساتھ بیچ میں یہ مزا نہیں جو بیچ میں چیخہ سی مسنگ ہے یہ رفتار کو لے کے تو کچھ تھوڑا سا آگئی ہوگا ڈبلیو ڈی جی فور جی سے باقی وہ بھی کم نہیں ہے چھ ہزار میٹرک ٹن وزنوں تو یہ ایک سو کلومیٹر کی رفتار سے دوڑ سکتے ہیں اور اگر وزن سات ہزار میٹرک ٹنوں تو اسی کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے بھی دوڑ سکتے ہیں لیکن یہ ڈبلیو ڈی ایف سی کے نسبت ای ڈی ایف سی کے اوپر زیادہ کامیاب ہوئے ہیں لیکن یہ خوبصورت بہت ہے یہ لوکو موڈیز یہ کوئی ٹنک کر جا رہے ہیں تین سو ساٹھ کے آس پاس اس کے یونٹ اپ تک بنائے جا چکے ہیں جو کہ ویگ نائن سے تو اچھے خاصے کم ہیں کیونکہ فریڈ میں الیکٹرک میں ہمیں ویگ نائن ہی زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے اور ڈیزل میں ڈبلیو ڈی جی، فور جی اور سکس جی سپیڈ کو لے کے تو یہ شاندار ہے یہ تو مجھا اس کو شروع سے بس اور لوکو موٹیو کہتا ہوں بسوں کے دورے اس کی لیٹے بھی این اسی جگہ پہ لگی ہوئی ہیں نہیں تو لوکو موٹیو کے فرنٹ پہ لگی ہوتی ہیں اوپر کر کے زبردست نظار ہے رات کے وقت بھی یہ ایلوے کلونی بڑی زبردست بنائی ہے یار سرکار نے اچھا ہے بریٹیش کی بنائیوئی کلونی سے جان چھوٹ رہی ہے وہ بھی ایک سو سال سے زیادہ ہو گئے ہیں پاکستان میں ابھی تک تو وہی قابل استعمال ہیں بھارت پہ بھی زیادہ تر انہی کی بنائیوئے کوارٹر ابھی تک چل رہے ہوں گے لیکن یہ ایک بڑا اچھا سسٹرم ہے کیونکہ یہاں سٹیشن بلکل پاس ہے واہ کیا بات ہے دو دو ڈبل ڈبل سٹیک بھی اور ڈبل لائن پہ بھی دو ڈبل لائن پہ بھی یہ ہے سبر دست فل ڈبل سٹیک فریٹ کو لے کے اس سے زیادہ اوہ ترنگا بھی دکھائی دے رہے ہیں اس سے زیادہ خوبصورت نظارے کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملتے ای ڈی ایف سی بھی دیکھا ہوئے لگن وہاں کچھ اتنا خاص نہیں ہے یہ تو اکیلہ ہی بھاگتا ہوا لگ رہے ہیں لیکن پیچھے کچھ اپنے ہیں ایسا لائے جو دکھائی نہیں دے رہا آئے وہ ڈبلیو ڈی جی فور جی کیا خوبصورت نظار ہے بڑا ڈیزائن اور کلر کو لے کے یہ لوکوموٹی بہت خوبصورت ہے اپنی شکتی کو لے کے بھی اچھا خاص ہے یہاں فریڈ ہارٹ ٹائم ہی رونک بنائی رکھتی ہے موسیقی 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 ملتی ہے وہ یہی ہے ویو ٹی ویڈیک با را سنگل سٹیک ہی جا رہا ہے کلے کلے ہی کنٹینر ہینس کے تو رات کا نظارہ بھی اچھا ہوتا ہے لیکن دن کی خوبصورتی زیادہ زبردست ہے کیونکہ دور دور تک دکھائی دیتا ہے ڈبل کے ساتھ یہ زیادہ نہیں آیا زیادہ سنگل کے ساتھ ہی آ رہے وہ ہی اگر ڈیزل ہوتا تو پھر وہ زیادہ ڈبل کے ساتھ ہی آتا ہے یہ ویپ سیعمل دا رہے ہیں کسی ٹرین کو کل پانچ ٹریک ہیں یہاں پہ یہ پہلے سے مجھو دوسر ٹریک کے اوپر جا رہے ہیں اجمیر سے ڈلی کی شدابدی ایکسپریکس پہلے مجھے لگت اور آتا شدابدی ہے لیکن میں نے دکھا نہیں لگایا کیونکہ شدابدی کی کسی آتک پہ اچان ہو جاتی ہے کیونکہ اس روٹ کے اوپر ہی در آباد ڈلی ویکلی سوپر فاسٹ بھی گزرتی ہے نا اور جیپ اسے ہوتے پورکی وندے بھارت بھی کیا بڑی لمبی عمر پائی ہے کیا بات ہے بڑا اتفاق ہوئے کیا نظار ہے اس کا یار کیا تاکب کر رہا ہے کیمرہ بھی خوبصورت نظارے کا ہی اچھی رفتار سے آتا ہوگا دکھائی دے رہا ہے سفار دست اے تو پھر بھی سنگلی فری ٹرین بھی وہی خوبصورت لگتے جس میں سب کو سارے ڈبی ایک جیسے لگی ہوں اور اگر کنٹینر لگیا تو وہ ملٹی کلرز کیوں پھر زیادہ اچھا نظارہ نکلتے ہیں زبردست اور اچھا خاصا شکتی شالی ویگ بارہ جو بھارتی ریلوے کا سب سے شاندار لوکوموٹیو ہے اور سب سے پاورفل لوکوموٹیو ہے بارہ ہزار ہوس پاور کے ساتھ ہے آج ویڈی ایف سی پہ دکھایا جا رہا تھا ڈبل سٹیک کا کہہ رہے تھے لیکن ڈبل سٹیک تو اکر دکھائی آئے باقی سارے تو سنگل سٹیک کنٹینر کے ساتھ ہی چلائی جا رہے تھے اس سے زیادہ ڈبل سٹیک کنٹینر تو ویڈی جی فور جی کھینج کے لے جاتا ہے خیر اب یہ ویڈیو ویڈی جی فور جی کھینج کے لے جاتا ہے اس نے ایک نیا انقلاب برپا کیا ہوئے حالانکہ ابھی تاکہ یہ ویڈ نائن کی نسبت تعداد کو لے کے اچھا خاصا پیچھے ہے تقریباً تین سو ساٹھ کے آس پاس اس کے یونٹ بنائے جا چکے ہیں اور ویڈ نائن کی نسبت ہی اچھا خاصا کم دکھائی جاتا ہے اور یہ زیادہ تارے دیڈی کیٹڈ فریڈ کوریڈور کے اوپر ہی ملتا ہے چاہے ایف اے جنی ویو کا ہو اور چاہے ای کا ہو یعنی ایسٹرن یا ویسٹرن ہو ایڈی ایف سی کے اوپر اس کی کارکرتگی ڈیو ڈی ایف سی کی نسبت بھی بہتر ہے اسے جب بنایا گیا تھا تو اس سے بہت زیادہ توقعات تھی کافیات تک اپنی توقعات پورا اترا بھی ہے لیکن اس علاقے میں یہ پرابلم کرتا ہے جہاں پر زمین تھوڑی سی اوپر نیچے ہوتی ہے وہاں پر یہ ویگ بارہ اپنی پوری شکتی کے ساتھ نہیں چل سکتا باقی جہاں پر زمین ملکل ہموار ہوتی ہے وہاں پر اس کی کارکرتگی بہت ہی شاندار لگتی ہے اور جیسا میں نے ویڈیو کے دوران بھی کہا کہ اگر چھے ہزار میٹرکٹن اس کے پیچھے وزن لادا گیا ہے تو اس کی رفتار ایک سو گلومیٹر فی گھنٹا بھی ہو سکتی ہے اور اگر وزن سات ہزار میٹرکٹن ہو تو یہ اسی گلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے بھی دور سکتا ہے اور بھارت میں اس کے ساتھ کا لوکوموٹیو کوئی نہیں ہے جو اس وزن کے ساتھ اس رفتار کو برقرار رکھ سکے تو ایسے میں یہ کریڈیڈ جو ہے وہ صرف ویگ بارہ ہو جاتا ہے اب ایک سسٹم انہوں نے بنایا ہے ویگ نائن کو ٹوین کر کے یا کوئی دو لوکوموٹیو ملا کے ہو سکتا ہے آلٹرنیٹ کے طور پر وہی چلنا شروع آ جائے لیکن تین سو ساٹھ یونٹ بنانے کے بعد اب میکمائی ریلوی اس پوزیشن بھی ہے کہ اس کو مزید ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے باقی خوبصورت لوکوموٹیو ہے اپنے ڈیزائن کو لے کے بہت دبرتا ہستا ہے میں نے تو جب سے اسے فرس ٹائم دیکھا ہے میں تو اس وقت سے اسے بس والا لوکوموٹیو کہتا ہوں یہ بسوں کی طرح لگتا ہے حتیٰ کہ جو اس کے وینڈو کے جو شیشے لگائے گئے ہیں جس طرح بس کے ڈرائیوروں کی سے لگے ہوتے ہیں وہ بھی اس میں دیکھنے کا ملتے ہیں اور جو آج اس کی لائٹیں دیکھی رات کے وقت میں وہ بھی بس کی طرح بلکل نیچے نیچے لگے ہیں ورنہ لوکوموٹیو کی جو عام طور پر لائٹیں ہیں وہ اوپر فرنٹ کی طرف زیادہ لگی ہوتی ہیں بہرحال بہت ہی کمال کا لوکوموٹیو تھا رفتار بہت ہی اچھی تھے اور اپنی رفتار کی وجہ سے ہی اور طاقت کی وجہ سے ہی جانا جاتا ہے لیکن ڈبل سٹیک زیادہ دکھائی نہیں تھی ہے سنگل سٹیک ہی تھے اور جو لوکیشن ہے وہ ہماری پسندی تھی ہے وڈی ایف سی کی لوکیشن تھی بہت ہی کمال کی لوکیشن تھی ساتھ میں پانچ ٹریک یہاں پہ کل نے تین وڈی ایف سی کے ہیں اور دو پہلے سے ہیں اور جو دو پہلے سے ہیں اس کے اوپر ہمیں ویب سیون جاتا ہوا ملا دلی سے جمیر کی جن شداب دی کا اور جیپ اسے عدی پور کی وندے بھارت کا بھی شاندار نظارہ دیکھنے کا ملا تو کل ملا آگے ایک زبردست ویڈیو تھی لیکن اس سے زیادہ خوبصورت نظارے ہم وڈی ایف سی کے اوپر پہلے دیکھ چکے ہیں وڈی جی فور جی کے ساتھ نائٹ ویو بھی دیکھا ہوئے دن کا ویو بھی دیکھا ہوئے ڈیرے کے لیے دیڈکیٹڈ بھی دیکھا ہے وڈی جی فور جی بھی دیکھا ہے جب ہم اگلی بار ملیں آپ اسی طرح ہستے بستر مسکراتے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اس وڈیو کی امتی وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ